بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد مانگتے ہیں پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے سب نے ریزائن کر دیا تو میں آپ کو پھر سے کہ آپ نے اپنی وفاداری دکھائی ایک نظریہ دکھائی آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ جو میرے ساڑھے تین سال گزرے ہیں عذاب کے ہی ساڑھے تین سال تھے کیونکہ جدھر بل پاس کرنا ہاتا تھا چلو جی آگے ساروں کو جی مجھے اتنے ڈیولپنٹ فرنڈ تو اتنے دے دو تو بڑا ہی مشکل وقت تمہارا گزر ہے لیکن اس میں مجھے لوگوں کی پہچان ہو گئی اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی ٹیم کی پہچان ہو جاتی ہے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے اپنی ٹیم کی پہچان کیسے ہوتی تھی جیسی مشکل میں چاہتا تھا یا جس میں پریشر ہوتا تھا سارا پاکستان دیکھ رہا ہے گراؤنڈ بھری ہوئی ہے تو اس پریشر کے اندر پھر مجھے اپنے کھلاریوں کی پہچان ہوتی تھی تو آپ کی یہ جو ساڑھے تین سال ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہمارا آخری وقت گزرا اس میں مجھے آپ سب کی پہچان ہو گئی اور میں بڑا شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ مجھے ٹیم کی پتا چل گیا کہ کونسا مشکل وقت پہ میرے ساتھ کھڑا ہونا والا ہے دیکھیں ابھی کیپٹن جویل آپ نے بات کی کہ تنظیم اوغیرہوں کی باتیں کی کہ تنظیم ٹھیک نہیں ہے جو بھی پہلے تو میں سب کو آپ کو ایک چیز چاہتا ہوں سبجے یہ جو وقت ہے یہ پاکستان میں یہ جو وقت ہے اس کو سمجھیں انسان جس میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ کبھی قاویاب نہیں ہوتا اس وقت جو وقت ہے پاکستان میں میں تقریباً پاکستان جتنی میری عمر ہے میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی جذبہ جنون اور ایک پبلک پر کنسنسس ایسا نہیں دیکھا ساری قوم اور ایسے لگا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے کوئی نئی بات کی تھی میں تو چھپی سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے سابنے نہیں جھکوں گا قوم کو نہیں جھکنے دوں گا میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی یہ ساری چیزیں میں چھپی سال پہلے کہتا تھا لیکن لگا ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دم ایک قوم کو جگا دی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ دیکھیں عوام مضبوط ہے عوام غیرت پاند ہے عوام دلیر ہے عوام کو جب ٹیسٹ کرو عوام کھڑی ہو جاتی ہے زلزلہ آتا ہے لوگ خود ہی کام شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ اتنا بڑا سلاب آیا تھا مجھے یاد ہے جدر بھی پاکستانی تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور وہ ڈالرز کا نقصان ہوا لیکن قوم خود ہی کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے بغیر قوم مضبوط ہے تکڑی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر اس قوم کے اوپر کرپترین بزدل کرپت بزدل اور غدار ہمارے اوپر بیٹھیں جنہوں نے یہاں کا پیسہ غریب آدمی جاتا ہے باہر چودہ چودہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان رمیٹنسز میں اس ملک میں ہے اگر یہ آج اکتیس یا بتیس ارب ڈالر کے وہ پیسے نہ بھیجے تو ہمارا ملک چھے ارب تو سارا آئی ایم ایف سے ہمیں ملا ہے تو یہ اگر پیسے نہ بھیجیں جو اصل اس ملک کا اساسہ ہے محنت کش لوگ ہے کس طرح ملک سے باہر جاتے ہیں کس طرح ویزے لیتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں دکے کھاتے ہیں آٹھ آٹھ ایک کمرے میں بچارے رہتے ہیں پیسے بچانے کے لیے وہ محنت کش ملک میں پیسہ بھیجتا ہے اور یہاں یہ کرپٹ یہ غدار ملک ہے یہ چور اور ڈاکو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا تین دفعہ پرائیم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں میفیر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے سب سے مہنگے یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں میفیر کی ہیں میں جانتا ہوں لنڈن ایک بیٹا آٹھ نو عرب روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہاں ہائٹ پارک پہ سارے عربوپتی ہیں پراپٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپٹیز ہیں ان آف شور اکاؤنٹس ہیں اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے یہ ہیں غدار اس ملکے یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق اور یہ آج شباز شریف نے کوئی ڈراما کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا یہ سارا خانداری جھوٹا ہے ان سے سچی نہیں بولا جاتا کہتا ہے جی عبران خان نے کوئی پڑی فوج کی توہین کر دی میں کل جیلیون میرا جلسہ ہے شباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم نے تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا تم تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک کے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر اور پھر آکے این آر او لے لو پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آکے این آر او لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پچھایا ہے یہ ملک امیر ہے اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں اس کے لوگ مضبوط ہیں تکڑے لوگ ہیں اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے یہ جو ہمارا آتے ساتھی پہلے بینکراپٹ ملک آج یہ شباز شریف کے رجی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ بیس ارپ ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے ہم نے گیارہ سال میں وہی بیرونی خسارہ گیارہ سالوں میں سب سے کم تھا یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کیا ہے ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے کٹھا کیا ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا ان کے لیے سہولتیں دیں تاکہ ریمٹن سے سب سے زیادہ آئیں ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ پانچ بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی سب سے کم برے صغیر میں بیروزگاری پاکستان کے اندر تھی ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بیروزگاری تھی اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں اب ہندوستان میں لیٹس فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً پچ پن لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں ہمارے سے سات گناہ بڑھا ہے نا تو ہمارے اکتیس ہزار اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی اکانومی بھی بچائی اپنے غریبوں کو بھی بچایا اور آج آکے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی بڑا مشکل پاکستان دیا ہے ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ڈانلڈ لوگ کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ کو گروایا جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں ہم وہ ملک آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو سسٹینبل گروت پہ پاکستان نکل گیا آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی پانچ اشارہ چھ فیصد گروت ریٹ نہیں ہے ہندوستان کا اس دور میں سات فیصد سے مائنس سیون پرسنٹ گروت ریٹ گئی اسی دور میں ہماری پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے گروت گئی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا یہ کوئی جالی فگرز نہیں ہے تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے اور آپ آکے ڈرامیاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملے آپ نے ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ دیکھیں تو سارا پاکستان کے کرمنلز آکے اوپر بیٹھ گئے ہیں کوئی قاتل ہے کوئی زمانت پہ ہے کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آکے بڑھا دیں کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں اور آگ کہہ رہے جی میں فوج کو جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں ان کا کیا کام تھا وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا ہے اندر چون چون کرتا تھا باہر جا کے فوج کو ٹیک کیا بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے وہ بھی فوج کو ٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ فوج کی بات کر رہا ہوں آج آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ہے ان کے آنے پہ سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی کیوں خوشیاں ہوئی کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹ بانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے یہی ڈان لیکس کیا تھی ہندوستان کو پیغام پڑھا جائے ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے اپنی فوج کو برا بلا کروا رہا ہے وہاں جا کے سارا حسین اکانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کھلا ہے ان کو مل رہا ہے وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں اور شرم آنی چاہیے ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میرے کوئی باہر پروپیٹیز نہیں ہے میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا ہم نے یہاں رہنا ہے ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے فوج ہو ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملکیں اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے یہ میں پولٹکس نہیں کر رہا میں جہاد لڑا ہوں ان کے خلاف اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پولٹکس اب نہیں کر رہے ہیں یہ پولٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو آپ کی پولٹکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے آپ آپ حیران ہو جائیں گے میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنے حلقوں میں جائیں کہیں دروازے پہ چلے جائیں تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے جو جو گیا ہے مکہ مدینہ جو گیا ہے جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ہیں ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا نادان گر گیا سجدے میں جب وقت تک قیام آیا شہر یار یہ ٹائم تھا یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے آپ ملک کی تقدیر بدلیں نکلیں ہیں پہلی دفعہ اتنی بداری آگئے لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں میں نے کبھی اس طرح کا محول نہیں دیکھا جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جو بھی گیا مکہ مدینہ جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے پوچھو اسے کیا دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آئر کاٹ دی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں ہم تو اپنی شبے دعا کر رہے تھے ہمیں تو بعد میں پتہ چلے کیا ہوا ان کے ساتھ لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ اتنے کرمنلز ہیں ساری زندگی جھوٹی آئی آئر جھوٹے کیسز یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ آئی ہیں اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹینر منسٹر یہ سارے کرمنلز ہیں شرم آنی چاہیے تم کہیں بھی پبلک میں نکلو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں تم جدر پاکستانی ہیں دنیا میں جدر بھی چلے جاؤ دو نارے لگیں گے غدار اور چور یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نارے اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ سپیکر ہمیں مانتے ہی نہیں ان چوروں کو نہ ہم اسیمبلی مانتے ہیں نہ ان کی چوروں کے سپیکر مانتے ہیں کوئی ہم کسی کو نہیں مانتے ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسیمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا کہیں گے جی یہ دیکھیں فراڈ آپوزیشن آگئی اور آپوزیشن آگئے بس یہ کارویہ چلائے گے ہم صرف ایک چیز جاتے ہیں الیکشنز اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویس خٹک اور شاہ محمود نے دیکھیں میں ایک کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد اور بیس تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے لیکن نکلنا آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دے ہمیں آنے کے لیے یا کیمے کے نان کھڑ لائیں تو پھر ہم آئیں گے لوگ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے اور میں کیا کریں گے جب یہاں آکے وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا انہوں نے پلان کیا ہوئے بند کمروں کے اندر مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارق کر دیں ڈرے تو بہت ہوئے ہیں نا یہ قوم ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے یہ جو بھی کریں گے جو بھی یہ پلان کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے نکالنا ہے لوگوں کو لوگ تیار ہیں آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا اپنے اپنے حلکوں میں جائیں لوگوں کو تیار کریں جن کے حلکے نہیں ہیں جو ریزرف ٹیٹس ہیں آپ کو اسلام آباز اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے پنڈی میں ڈیفرنٹ زگے پہ جانا چاہیے آپ کو بزاروں میں جانا چاہیے جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں لوگوں کو آپ تیار کریں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں شاید ایک سکسٹی فائی وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے ابھی بھی تیرہ چودہ سال کا کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا اللہ نے لوگوں کی خودداری جگہ دی لوگوں نے یہ سوچا ہے کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دھم یہ ہوا کیا ہے پھر سے میں کہوں یہ تو میں چھوٹیز سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں لیکن میرے حال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا تین چیزیں تین چیزیں کمبائن کی ہیں نمبر وان کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈانر لو جیسا ایک انڈر سیکٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس موٹ کے ذریعے حکم کر رہا ہے ان میں سے کبی بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان ذرا اس طرح کا اس طرح کا مراصلہ اگر بھیجو نہ تو دیکھویں ان کا کیا ریاکشن آتا ہے ہمیں یہاں یورپین یونین کے امبیسٹرز ہمیں کہتے کہ جناب کنڈیم کرو روس کو ہندوستان کو کہو نا وہ تو تیل لے رہا ہے اسے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کی ہے ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پینک ہے ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال اس لیے اس طرح کے آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر آزم بائیس کلوڑ لوگ کے الیکٹڈ وزیر آزم کہتا ہے اس کو نکال دو اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلاؤسم آ رہا ہے اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ یعنی بائیس کلوڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا ایک تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں لگیا اور دوسرا لے کے کس کو آئے ہیں چلیں کوئی اچھے پڑھیں لکھیں لوگوں کو کوئی صاف سود چلیں لے ہی آتے شاید ہم وہی تسلیم کر جائے ہمارے سے بہتر ہو سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا جو اس ملک کا چور چکہ ڈاکو کاتل اس کو آگے اوپر بٹھا دیا اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا باپ بیٹا دونوں زمانت پہ ہیں سولہ عرب روپے کی تو ایف آئیہ کا کیس ہے باقی چالیس عرب روپے کے کیسز ہیں یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گمنٹ گرائی اوپر سے یہ چوروں کو پر آکے بسالت کر دیا یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر بک رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کوئی یہاں سوو موٹرو ایکشن کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں سارے ملک کا اخلاقیت کو تباہ کر رہے ہیں بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپیزنٹیٹیف جن کی عزت ہونی چاہیے بک رہے ہیں کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہے باقی تو بڑی جلد جلدی ایکشن لیے گئے ہیں ابھی تاک آپ کتنی دیر ہو گئی کوئی ایکشن نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مزاق آئین کا مزاق ملک کا مزاق ہلکے میں جن لوگوں نے ووٹ دیئے تھے ان کی اتوہین اور یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کونسا خوش کون اچھا عمران خان کے جانے پر خوش کون ہوتا ہے اسرائیل خوش ہوا ہے اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں یاگر تو ہندوستان دوست تھے تو پھر یہ شباز شریف کی انہوں نے بڑا انہوں نے بڑی اس کی خیرت مقدم کی بڑی خوشیاں بنائیں کہ یہ آگیا چیری بلوسم اور کون خوش ہوا وہ جو خاکے بنانے والا ہالنڈ کے اندر جو جو جس نے توہین رسالت کی جس نے ان کی توہین کی وہ بڑا خوش ہوا ہم جانے پہ تو سمجھ جائیں کہ ان کے کون کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج میری پیشن کو ہی سننے پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کے ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ مور دیتے ہیں یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھسایا ہوا ہے نا کہ کرزے لے رہے ہیں اور کرزے لے کے کرزے کے سود واپس کر رہے ہیں یہ جب قوم یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے پھر قوم ٹیکس بھی ایک کٹھا کر لیتی ہے جس طرح فلڈ آیا اربو اربو ڈالرز کا نقصان ہوا ساری قوم نے پورا کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب تک ایک قوم نہیں بنتی اپنا اپنا سارے کھیلتے ہیں جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ملک کے لیے اور وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم لیز آیا کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے